شویب شاہین صاحب یہ کیسز آپ پلیڈ کرتے رہے ہیں اس طرح کے کیسز پلیڈ کرتے رہے ہیں ریلی نکالنے کے لیے تو سیکیورٹی کا اتنا ہوا نہیں بنایا گیا اتنی بات نہیں کی گئی کس نے گارنٹی دی تھی اور وہ سیکیورٹی گارنٹی عدالت میں پیش ہونے کے لیے کیوں نہیں ہے حکومت کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بانے بنایا جا رہے ہیں اصل میں وہ عدالت کے سامنے آنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کون سی عدالت ہے جس میں وہ پیش نہیں ہوئے اس گوری لگنے سے پہلے سیول جج سے لے کر ڈسٹرک جج، میجسٹریٹ، جس آباد ہائی کورٹ جب یہاں تھے تمام عدالتوں میں وہ پیش ہوئے اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹھتر مقدمات کوئی ایک پلیٹیکل لیڈر آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی اٹھا لیں جس کو پولیس نے یہ اتنے پرچے کیے ہوں بدن سپین آف ٹین منس دس مہینے یا نو مہینے کے اندر اندر اٹھتر مقدمات بنایا ہیں اور سارے کیا ہیں دہشتگردی، غداری، ون فارٹی فور کے خلاف ورزی، ون ایٹی ایٹ کے خلاف ورزی یہ ٹوٹل مقدمات ہیں اور احتجاج جو کمپیرزن ہے کمپیرزن سیکیورٹی کے حوالے سے ہے کہ جی ریلی میں سیکیورٹی نہیں چاہیے تو پیشی کے لیے سیکیورٹی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریلی میں ارینجمنٹ ہوتی ہے کہ جیسے پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کہا کہ اب آپ نے کوئی کنٹینر اگر لیا تو وہ بھی بلٹ پروف ہونا چاہیے اگر آپ نے کسی گاڑی میں بیٹھ رہا ہے تو بلٹ پروف ہونی چاہیے اور اپنے آپ کو سیکیورٹی ارینجمنٹ کر کے آپ نکلیں عدالت میں آپ ونرنیبل پوزیشن میں ہوتے ہیں عدالت مثلاً آپ اسٹام آبار ڈسٹرک کورٹ کی کچھری کا محول آپ دیکھتے ہیں وہاں گزرنے کا راستہ نہیں ہے چونکہ یہ ساری کرائے کی بلڈنگز ہیں وہاں جو سیچوئیشن ہے وہاں آپ کو آپ اس کیفیت میں ہوتے ہو کوئی بھی آدمی وہاں محفوظ نہیں ہوتا جس سیچوئیشن میں ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ زندگی میں کوئی اپنے زندگی کو سیف کرنا یہ اللہ کا بھی حکم ہے کہ انسان کے زندگی اللہ کی دیوئی ایک نعمت ہے جس دن انسان کی زندگی جانی ہے جانی ہے یہ کیا ہوتا ہے اس کا لیگل کیا سٹیٹس ہوتا ہے دیکھیں نا ایک انسان کے زندگی میں سب سے قیمتی چیز اس کی جان ہے جس کا فرض ہے کہ وہ انسان خود بھی حفاظت کرے اور سٹیٹ کی بھی ذمہ داری حفاظت کرے پاکستان کی تاریخ میں آپ اٹھا لیں لیاقت علی خان کا مردر سے لے کر بنظیر بھٹو کے مردر تک یہ سارے لیٹر شہید ہوئے اور دیکھیں گولی کی کوئی آنکھ تو ہوتی نہیں ہے کہ اگر اس کو لگ گئی ان کے ورکر کو اور ان کو لگی جا کر کے ٹانگوں میں اللہ نے زندگی رکھنی تھی اللہ نے زندگی رکھ لی تو اب کوئیسٹن صرف یہ ہے کہ سیکیورٹی پلان مینز کہ ان سے پوچھ لیا گیا جو سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں کہ جی آپ بتا دیں کہ آپ کس طرح سیکیورٹی دیں گے خدا نہ خواستہ گولی لگ گی یا کوئی اس طرح ٹیک ہو گیا یا کوئی اس طرح ٹیک ہو گیا انہوں نے وہ پلان مانگا ہے تو یہ ایک میرا خیال ہے سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے پاکستان کے پلان آج ہے تو آپ کے خیال میں خان صاحب پیش ہوں گے دیکھیں خان صاحب نے تو کبھی انکار نہیں کیا وہ آج بھی دو باتیں مانگ رہے ہیں آج پر تو نہیں آئے بار بار انکار کیا رہے ہیں دو باتیں مانگ رہے ہیں یا تو مجھے آپ ویڈیو لنک کی فیسلیٹی دے دو ان کا جو وہ مجرم ہے یا جو قاتل ہے نبید اس کو تو یہ ویڈیو لنک کی فیسلیٹی آویلیبل ہے تو وہی نہ ٹو عمران خال تو اس کو بھی ویڈیو لنک کی فیسلیٹی دے دو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فرد جرمائد کرنا ہے آپ کرو آپ نے ایویڈنس کلیئٹ کرنی ہے آپ کرو یہ تو پرویز مشرف کے کیس میں بھی آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹیں یہ تیہ کر دیا تھا کہ پہلے یہ ایک پرنسپل ہوتا تھا کہ فرد جرمائد کرنے کے لیے ملزم کا ہونا ضروری ہے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ضروری نہیں آئی یا ویڈیو لنک کے در یہ لے لیں یا وکیل کے موجودگی میں آپ فرد جرمائد کر لیں اور وکیل کے موجودگی میں پھر فرد جرمائد ہوئی سپریسیڈنٹ وہ موجود ہے